بندہِ مومن کا یہ خواہش رکھنا کہ دوسروں کے دل میں میری محبت ہو ان کے لبوں پر میرا ذکرِ خیر ہو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ تو شریعت میں مطلوب ہے آپ دوسروں کے دلوں میں اپنی چاہت اور محبت کا نقش قائم کر دیں وہ کیا کام ہے جسے کرنے سے آپ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اپنی محبت کا چراغ روشن کر سکتے ہیں ان کے دل آپ کی طرف کھینچے جا سکتے ہیں آج میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا قرآنِ مجید میں دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے اور ان کے لبوں پر ذکرِ خیر کے اجراء کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں عرض کی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ الصِّدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ اے پروردگار بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکرِ خیر جاری کرنا وہ میری تعریف و توصیف اور ستائش کریں ایسا ہی ہوا آج تک تمام مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت کا بیان ہوتا ہے تمام انبیاء اکرام نے ان کی تعریف کی ان کی گران قدر خدمات کا ان کی قربانیوں کا ذکر فرمایا اسی طرح تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم آپ کی محبت پیدا کر دیں گے مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگ پڑتا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو اہلِ آسمان محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر اس بندے کی محبت کا فیض دنیا میں تقسیم ہوتا ہے اور لوگ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں بڑا آسان ہے دوسروں کے دل میں جگہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اندر نرمی پیدا کریں جس شخص میں نرمی ہو خندہ پشانی ہو اس نے اخلاق ہو وہ بہت جلد دوسرے کے دل پر نقش محبت قائم کر دیتا ہے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت اور مزین کر دے گی اور نرمی جس چیز سے نکال لی جائے اسے بد نما اور داغدار کر دے گی آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا آپ اندازہ کیجئے نرمی ایک شخصیت کی تکمیل میں کتنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یوں سمجھ لیجئے وہ شخص جو ایک کمال شخصیت رکھنا چاہتا ہے وہ بغیر نرمی کے کمال پیدا نہیں کر سکتا تعمیر کردار اور تشکیل سیرت میں نرمی بہت عام ہے روح کی حیثیت رکھتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ شہد لو مگر چھتا مت توڑو دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں اپنی بد کلامی سے اپنی سختی سے ناجائز سختی سے دوسروں کو اپنے سے دور نہ کریں ان کو اپنے سے بیزار نہ کریں ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن شہد کی اس مکھی کی طرح ہے جو پاک کھاتی ہے اور پاک پیدا کرتی ہے اور جب کسی خوشبودار پودے پہ بیٹھتی ہے اسے توڑتی نہیں اپنا حصہ لے لیتی ہے مگر اسے توڑتی نہیں ہے تو مومن بھی کسی سے تعلق رکھے تو اسے اپنے کردار سے قریب کرتا ہے اپنی نرمی سے اس کے دل میں محبت بٹھاتا ہے اس کو توڑتا نہیں ہے اس کو جوڑ کے رکھتا ہے ایک کام ہم صرف کر لینا نرمی لے ہیں اپنی شخصیت میں تو انشاءاللہ اس سے شخصیت کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے گی موسیقی